کے کئی علاقوں میں آسے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلتستان اسلام آباد میں بودھ سے جمعہ تک بارشیں ہوں گی موزی جانیں گے ہماری نمائندہ روزینہ علی ہمارے ساتھ موزیب ہیں روزینہ بتائیے گا کیا کہنا ہے محکم موسمیات کا دیکھئے محکم موسمیات نے بتایا ہے کہ آج شام سے ملک میں مغربی ہواوں کا ایک نیا سلسلہ داخل ہو رہا ہے اور مغربی ہواوں کے زیر اثر آج سے ہی بلتستان کے بیشتر علاقوں میں جس میں کوئٹا یوب پرشن کلابداللہ کلاسیفلہ اور دیگر کئی علاقے ہیں جہاں پر آج شام سے بادل برسنا شروع ہو جائیں گے اور بارش کا سلسلہ بلتستان کے مختلف علاقوں میں کل تک جاری رہے گا جبکہ سن کے جو دیگر علاقے ہیں سکھر لڑکانہ جیکب آباد شہید بنظیر آباد وہاں پر بھی آج اور کل توفانی بارشوں کا امکان بتایا گیا ہے تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوگی کراچی اور زیری سن کے علاقوں میں مٹی کے توفان کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے جبکہ بات کریں اگر خبر پختون فار راولپنڈی اسلام آباد کی تو اس جانب مردان ماسہرہ اپٹاباد پشاور اسلام آباد راولپنڈی گلگت بلتستان اور کشمیر میں جو ہے بدھ اور جمعرات کو بتایا گیا ہے کہ تیز توفانی بارشوں کا امکان ہے گرہ چمک کے ساتھ بہت اچھی بارشیں ہوں گی مسلہ دار بارشیں ہوں گی اور تھنڈ جو ہے اس کو پھر ایک بار جو ہے وہ بریک لگنے والا ہے تھنڈ کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے گا لیکن جو کئی علاقے ہیں خبر پختون فار کے ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر سائٹ پر جو کچھ علاقے ہیں وہاں پر ندین آلو میں توہیانی کا خدشہ ہے سہلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کے خدشات بھی ہیں تو جو سہا یہاں کے رکھ کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی انتہا ہی احتیاط بلتی کی ہدایت کی گئی ہے روزینہ بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کئی علاقوں میں آسے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا پنجاب خبر پختون خواہ کشمیر گلگت بلتستان اسلام آباد میں بودھ سے جمعہ تک بارشیں ہوں گی موزی جانیں گے ہماری نمائندہ روزینہ علی ہمارے ساتھ موزید ہیں روزینہ بتائیے گا کیا کہنا ہے محکم موسمیات کا دیکھئے محکم موسمیات نے بتایا ہے کہ آج شام سے ملک میں مغربی ہواوں کا ایک نیا سلسلہ داخل ہو رہا ہے اور مغربی ہواوں کے زیر اثر آج سے ہی بلتستان کے بیشتر علاقوں میں جس میں کوئٹا یوب پرشن کلابداللہ کلاسیفلہ اور دیگر کئی علاقے ہیں جہاں پر آج شام سے بادل برسنا شروع ہو جائیں گے اور بارش کا سلسلہ بلتستان کے مختلف علاقوں میں کل تک جاری رہے گا جبکہ سندھ کے جو دیگر علاقے ہیں سکھر لڑکانہ جیکب آباد شہید بنظیر آباد وہاں پر بھی آج اور کل توفانی بارشوں کا امکان بتایا گیا ہے تیز ہواں اور گرت چمک کے ساتھ بارش ہوگی کراچی اور زیری سندھ کے علاقوں میں مٹی کے توفان کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے جبکہ بات کریں اگر خبر پختونفار راولپنڈی اسلام آباد کی تو اس جانب مردان ماسہرہ اپٹ آباد پشاور اسلام آباد راولپنڈی گلگت بلتستان اور کشمیر میں بدھ اور جمعیرات کو بتایا گیا ہے کہ تیز توفانی بارشوں کا امکان ہے گرت چمک کے ساتھ بہت اچھی بارشیں ہوں گی موسلہ دار بارشیں ہوں گی اور تھند جو ہے اس کو پھر ایک بار بریک لگنے والا ہے تھند کا سلسلہ